نیا آئی بین سیڈن حسلہ ہے راجستان سے بھوانی ہمارے ساتھ رہیں گے اس کے علاوہ پنجاب سے انکش مہا جن ہمارے ساتھ رہیں گے پشنبنگا سرکران دوبے اور مہاراستو سے دنیش مورے بتائیں گے مہاراستو کی دماؤں خبریں لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں دلی انسیات کی خبروں کے لئے بجیش کے پاس مہلہ ڈاکٹر پر تضاف فے کے جانے کے معاملے میں پولس نے چار آر اوپیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے شخص میں سے ایک کا نام ڈاکٹر اشوک یادو ہے جو کہ پیڑتا کا بے حدیق قریب ہی دوست ہے پکڑے گئے چار لوگوں میں سے دو نابالک ہیں ان دونوں نابالکوں نے ہی چوری کی موٹر سائیکل کا استعمال کر لڑکی پر سیرنج سے تیز آفے کا تھا پولس کے مطابق مہلہ ڈاکٹر کے ساتھ اس پتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر اشوک یادو نے تینوں آر اوپیوں کے ساتھ بقائدہ ریہرسل اور پریکٹس کی تھی سیرنج میں پانی بھر کر ڈاکٹر اشوک یادو نے خود پر ڈلوا کر کئی بار یہ چیک کیا تھا کہ کیا سیرنج سے پانی ڈالنے پر وہ چہرے پر آتا ہے یا نہیں پولس نے چاروں آر اوپیوں کے پاس سے لڑکی کے چھینے گئے برس سیرنج اور چوری کی موٹر سائیکل برامت کر لی ہے پولس کے مطابق ڈاکٹر اشوک لیڈی ڈاکٹر سے ایک طرفہ پیار کرتا تھا اور اس کی شادی کی بات چل رہی تھی ڈاکٹر اشوک یادو نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کرے اسی وجہ سے اس نے پچیس ہزار روپے کی سپاری دے کر اس والداد کو انجام دیا لڑکی کے پتا کا آروپ ہے کہ جانکاری ملنے کے بعد وہ سکول گئے اور بقائدہ ٹیچر سو اس کی شکایت کی ٹیچر نے کارروائی کرنے کی بات بھی کہی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی گھٹا کے بعد لڑکی کے پریجنوں نے شف کے ساتھ سکول پر پردرشن کیا گسائے پریجنوں نے بس اور کئی وہاں توڑا لے موقع پر پہنچی پولیس نے کسی طرح انہیں سمجھایا بجھایا گھرگاؤں پولیس اور نارکوٹیک کنٹرول بیورو نے ایک فارم ہاؤس پہ چل رہی پولیس کے مطابق تابڈو کے تیواری فارم میں چل رہی ہے پوری طرح سے پری بلان تھی اور بڑی ہی سابدھانی سے اسے آیوجت کیا گیا تھا تاکہ اس کی جانکاری کسی کو نہ لگے لیکن گفت سوچناؤں کے ادھار پر دلی کی نارکوٹیک سویبھاگ کو اس کی جانکاری لگی جس کے بعد پولیس اور نارکوٹیک سویبھاگ نے مل کر اس فارم پر ریڈ کی پولیس نے اس پارٹی سے چرس گانجا کوکین حشیش اور نشے کی کئی دواؤں کو برامت کیا ہے یوپی کی خبروں کے لیے چلتے ہیں اپنے سایوجین رواغ ترپارٹی کے پاس پور پردان منتری اٹر بیاری باچپیئی کے جنم دن کو آشو ساسن دیوازکرو پر منائے گیا اس موقعے پر پردان منتری نریندر موڈی بنارس پہنچے جہاں انہوں نے سچ بھارت مسن کے تحت نو لوگ کو نومینٹ کیا واران اسی پہنچنے کے بعد سب سے پہلے پردان منتری نریندر موڈی کاشی ہندو وشوی دیالے گئے وشوی دیالے کے مخیدوار پر پی ایم موڈی نے مہامنا پندیت مدن موہن مالویے کی مورتی پر مالیارپن کیا واران اسی کے اسی گھاٹ پر پردان منتری نریندر موڈی نے سوچھتا ابھیان کو سفل بنانے کے لیے لوگوں کی سراحنا کی دیش میں اس کام کو آگے بڑھانے میں ہر کسی کی جو بھومیت آ رہی ہے ان کا بھی ابھیانان کرتا ہوں ان کا بھی دھنیواد کرتا موڈی نے جن نو لوگوں کو نامانکت کیا ان میں ناغلیند کے گورنر پردبناب آچارے پورو IPS کرنبیدی نرتیانگنا سونل مان سنگھ کومیڈین کپل شرما پورو کرکیٹر سورو گاؤنگلی ایناڑو گروپ کے رامو جی راؤ اور پورے گروپ کو ارونپوری اور انڈیا ٹوڈے گروپ انڈیا انسٹیوٹ آف چارٹرڈ ایکاؤنٹن کے ساتھ ساتھ مومبئی کے ڈببا والا بھی شامل ہیں اس کے بعد پردھان منتری موڈی وارانسی کی ایک گلی میں پہنچے اور لوگوں کے ساتھ جھاڑو لگا کر صفائی کی کیندری کرسی راج منتری سنجیو بالیان کے خلاف رامپور کے گنج تھانے میں مقدمہ درج کرائے گیا ہے یہ مقدمہ UP کے نگر وکاس منتری آزم خان کی میڈیا پرمہاری فساہت علی خان کی تحریر پر درج کیا گیا ہے میڈیا پرمہاری کی اور سے بالیان پر نگر وکاس منتری آزم خان کے خلاف میتھیا پونھ ٹپڈی اور سواہارت بگاڑنے کے آروپ لگائے گئے ہیں پولیس نے دھارہ ایک سو ترپنکر و دھارہ پانچ سو پانچ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے گوڑ طلب ہے کہ کیندری راج منتری بالیان نے امروحہ میں ایک جن سبحہ کے دوران آزم خان کے خلاف ٹپڈی کی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ ایماندار ہے تو مزفر نگل دنگو کی جیان سی بی آئی سے کرانے کی سفارش کریں مراد آباد کے ایک سیویل لائن تھانا چھہتر میں ایک یوٹیک اور اس کے بھائی کو چھڑ کھانی کا ویروت کرنے پر سو دونے جم کر پیٹا ہے اس واردات کے بعد پولیس اور پرشاسن میں ہڑکم مچ گیا ماملہ دو سمدائیوں سے جڑا ہونے کے چلتے آنن پانن میں بھاری پولیس بل موقع پر تینات کر دیا گیا ہے پولیس نے پیڑیتا کا میڈیکل کرا لیا ہے آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاچ کے ادھار پر پولیس کا دعویٰ ہے کہ چھیڑ چھاڑ اور حملہ کرنے والے شہدوں کی پہچان کر لی گئی ہے اور جلد ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا دیوالوں کو بیٹھتے ہیں چھٹا گردی کرتے ہیں اور مدلہ واپس میں گالی اکتار کرتے ہیں مندل میں جاتے ہیں ہم تو یہ روز جلبل چڑھاتے ہیں تو مدلہ گالی والی کرتے ہیں پیڑیت نرسوں نے شاملی کے سی او سٹی کاریالے پر بہت کر آروپیوں کے ورود کاریوائی کی شکایت کی نرسوں کا آروپ ہے کہ انہوں نے آروپی کے ورود قانونی کاریوائی کرنے کے لیے پولیس آدھیکاریوں کے چکر لگائے لیکن ان کی ایک نہیں سنی گئے اس کے بعد نرسوں نے نیائیالے کا دروازہ کھٹ 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 آیا اور نیائیالے کے آدیش پر ہی مقدمہ درج ہو سکا ہے آگرہ میں آج پروپردھان شرط میاری واجپائی کے نبیو جندوز کی موقع پر صفائیہ بھیان چلا گیا اسے بھیان کے تھے کنڈرمانف سنسادھن راجمنٹری پروپیسر رام شنکر کٹیریہ اور بیجی پی نیتاونیتاز محل کے گیٹ پر اور آسپاس کے علاقے میں صفائیہ بھیان چلایا باگپت کے پڑاؤ تھانا کشیتر میں جندہارے ایک پروپرٹی ڈیلر کو گھر سے بلا کر بدماشوں نے گولی مار کر اس کی حتیہ کرتی بائک سوار دو بدماش دھٹنا کو انجام دے کر وہاں سے فرار ہو گئے جھارکن میں بیجی پی کی جیت کا چشن جاری ہے اور اس بیشکیندرے نیترس میں یہ تیہ کرنے میں جٹا ہوا ہے کہ مکہ منتری کی قومانٹی سے سوپی جائے اس ریس میں رگوارداز کا نام ابھی تک سب سے آگے چل رہا ہے جھارکن میں کل ویدھائک دل کی بیٹھک ہوگی جھارکن کے پریویکشک جی پی نڈڈا اور وینے سہسر بودھے راجی پربہاری تریویندر سنگھ راوت اپربہاری بھوپندر یادو رانچی میں ویدھائک دل کی بیٹھک میں شامل ہوں گے اس بیٹھک میں مکہ منتری کے نام پر سب ہی ویدھائکوں کی رائے لی جائے گی اس بیٹھ جھارکن سے بیجے پی ویدھائکوں کا دل لی آنا شروع ہو گیا ہے اسے سی ایم پرتیاشی کے لیے لاؤبینگ کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اس ریس میں داس کے لیے ارجون مونڈا بڑے پرتیدوندی تھے لیکن وہ چناؤ ہال چکے ہیں ایسے میں رگوارداز کے لیے راہ اور آسان ہو گئی ہے لیہار کی رانچوانی پٹنا میں پرستاویت میٹھو ریل پر یو جنا میں ایک امریکن کمپنی لیے سٹریٹیجک گلوبل انفرارسٹیکچر ریپورٹ میں شامل کیا ہے بونیادی دھانچہ سممدی سراہیتہ دینے والی نیو یورک کی گیر سرکاری سنسطہ سی جی ایل اے نے پروجیکٹ کا دھیانکاری سے چنا ہے اس پروجیکٹ پر پرزینٹیشن دینے کے لیے سنسطہ کے پرمک کارکاری ادھیکاری نورمن ایف ہینڈرسن نے نگر وکاس منتری سمرات چودھری کو آمنترہ بھیجا ہے راجتھان کی خبروں کے لیے آپ چلتے ہیں میرے سویوگی بھوانی کے پاس اتر بھارت اور پردیش کے پوروی حصے میں پڑھ رہے گھنے کوھرے کی وجہ سے ٹرین ہوای اور سڑک یاتایات پوری طرح چربر آ گیا ہے دلی اور آگرہ کے راستے جیپور آنے والی ٹرینے دو سے چوبیس گھنٹے کی دیری سے چل رہی ہے وہیں روڈویز بسوں کو درگھٹنے کی آشنکہ سے بچانے کے لیے سوہ کے ستر میر سڑک کنارے ایک خڑا کرنا پڑا ہے ہوایی آتایات کی بات کریں تو سوہ جیپور ائرپورٹ پر اڑانوں کا سنچالہ انکریب 6 گھنٹے ٹھپ رہا رنوے پر ویزیبیلیٹی مہز 250 میٹر تھی ایسے میں شارجہ ڈلی اور ہیدراباد سے آنے والی اڑانے قریب 6 گھنٹے کی دیری سے آئیں وہیں دلی جیپور کے بیٹ جیٹ کی ایک اڑان کو رد کرنا پڑا ڈلی مومبئی سے آنے والے ائر انڈیا اور جیٹ کی اڑانے بھی دیر سے سنچالت کی جا سکیں وہیں سیالدہ جمہو طوی وارانسی، الہاباد آگرہ سے آنے والی ٹرین 2 سے 24 گھنٹے ویلم سے سنچالت کی جا رہی ہیں اتری بھارت میں شیط لہر چلنے سے تھار کے کئی حصوں میں پارا گرنے کی خبر ہے جوتپور کے علاوہ راجستان کے کرولی علاقے میں ڈکیتوں کا آتن تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے مزدوروں کو نشانہ بنانے والے ڈکیت اب پسو پالکوں اور نلکوب سنچالکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ڈکیتوں نے ڈانگ علاقے میں پسو پالکوں کی پٹائی کر وصولی کی پرچیا تھم آئی ہے ڈکیتوں کی اور سے نلکوبوں پر چسپا کی گئی پرچیوں میں ڈکیتوں نے موبائل نمبر دیئے ہیں گاؤں والوں کو چوتھ نہیں دینے پر جان سے مار دیں مہلاؤں کو جنگل میں نہیں جانے دینے کی دھمکیاں دی گئی ہیں رودھائی شیطر کے گوپالکور اور چندیلی گاؤں کے جنگلوں میں کی گئی ڈکیتوں کی وعدات سے گرامینوں میں خوف ہے عام طور پر پولیس میں جانے سے کتراتے رہے گرامینوں نے منڈر آئیل تھانے پر سرکشہ کی گوہار لگائی ہے غور طرف ہے کہ پولیس کی اور سے پچھلے دنوں ڈانگ میں گشت کا احبیان چلایا گیا تھا اس کے باوجود ڈکیتوں نے وعدات کر پولیس کو بھی چنوٹی دے ڈالی ہے پنجاب اور ہریانا کی خبریں بتائیں گے انکش ہریانا کی یمننگر کے بشنو نگر میں کیبل آپریٹر پر دیش شمکوچ بذواشوں نے اندھر دنگ فائرنگ کر دی اس فائرنگ میں کیبل آپریٹر تو بالور بچ گئے لیکن بدماس جاتے کیبل آپریٹر کے ساتھی پر ریوالور سے حملہ کر فرار ہو گئے یمننگر کے وشنگر کے ڈیمپل نام کا کیبل آپریٹر جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے آفیس میں بیٹھا تھا خائل کر دیا وہی کیبل آپریٹر کی بارے تو اس کی دو پہر کو کولنی کے ہی روہت کے ساتھ کہا سنی ہوئی تھی اور وہی اپنے ساتھ بدماسوں کو لے کر وہاں آیا اور اس نے فائرنگ کر دی فلحال پولیس نے موقع پر پہنچ کر گھٹنا ستھل کا جائزہ لینے کے بعد پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلدھی اپرادیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا پولٹری فرم ایسسیشن ہریانہ پنجاب کے پردانوں کے مطابق یہ خبر چکن کھانے والوں کے لئے خوش خبری بھری ہے برٹ فلو کے جانچ ریپورٹ میں سبیت جانچ ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے پشو پالن ویبھاگ چنڈگر نے بھوپال اور جالندھر میں برٹ فلو کے بھیجے گئے نمونے نیگٹیو پائے ہیں انہوں نے بتایا کہ الگ الگ اخواروں میں انسانوں میں بھی اس کے فیلنے کی خبریں چھپی تھی جو نیرادھار ثابت ہوئی پولٹری فرم مالکوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اب وہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ بینہ ڈر کے چکن کا استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے چنڈگر پرشاسن سے بھی اپیل کی ہے کہ پولٹری فرم سے جڑے سامان پر کسی پرکار کا پرتیبند نہ لگائیں لوگوں سے اپیل کی کہ وہ چھٹیوں کا آنند اپنے پسندیدہ چکن سے کریں انہیں پردیش کے بلاسپور میں اناتھالے کے بچوں کو سنگیت کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اناتھالے پردنگ کے اور سے یہاں ترہے ترہے کی میزک انسٹرمنٹس رکھے گئے ہیں یہاں بچوں کو سنگیت کی ایسی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ بڑی پرتیبتاؤں میں حصہ لے سکیں اب کولکارٹا کی خبروں کے لیے چلتے ہیں میرے سہیوگی وکران دوبے کے پاس آسن کے ڈی ایف بھی آتنکیوں کے حملے میں 62 لوگوں کے مارے جانے کے بعد وہ ہنسک گھٹناوں میں مرنے والوں کی سنگیت پڑتی جا رہی ہے اب تک ہوئی ہنسک گھٹناوں میں 65 سے زیادہ لوگوں کی موڑ ہو چکی وہیں آتنکیوں کی واردات کے بعد گستائی لوگ لگاتار توڑ پور کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں ہنسا کو دیکھتے ہوئے کوکراجہار اور سونک پور میں کرکیو جاری ہے اصم میں ہنسا اور توڑ پور کی گھٹناوں کے بیچ بری منتری راجنات سنگھ نے کوکراجہار اور سونک پور جا کر حالات کا جائزہ لیا یہاں جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے وہ بہتی درباگے پور ہے بہتی سرماک ہے اور بھارت سرکارنی سے بہتی گمبھیر تا پور بک لیا ہے آتنکی حملے کے بعد کوکراجہار میں رہنے والے آدیواسی عبیدی ڈر کے سائے میں جی رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ ڈی ایف بی کے آتنکی پھر حملہ کر سکتے ہیں پسٹن بنگال کے ہاوڑا میں آرپی ایف کے ایک جوان نے اپنے دو ساتھیوں کی گولی مار کر خطیا کر دی واردات کو انجام دینے کے بعد سپاہی نے خود کو گولی مار کر خطیا کر دی آرپی ایف کے کانسٹیبل نے پہلے ایک اے ایسائی اور کانسٹیبل کی ہتیا کھی پھر خود کو گولی مار کر خود کو شک کر دی پتہ ہا جا رہا ہے کہ ماملی کہا سنی کے بعد آرپی ایف کے کانسٹیبل نے دونوں ساتھیوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی گھٹنا کے بعد سی آرپی ایف کے آئی جی کا کہنا ہے کہ ماملے کی جانچ جاری ہے مہاراش کی دوسری راجدھانی ناکور میں اب تک کا بلاتکار کا تفسی بڑا ماملہ سامنے آیا ہے پولیس نے ایک ایسے گیرو کو گرفتار کیا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پچھلے دو سال میں چالیس لڑکیوں کے ساتھ گینگریپ کیا ہے خود کو پولیس بتا کر یکیوں کے ساتھ گینگریپ کرنے والے اس گیرو کے خلاف آج تک کسی بھی پیڑت لڑکی نے شکایت نہیں کی لیکن حال میں ہی ایک ٹیچر کے ساتھ ہوئی بلاتکار کی واردات کی جانچ کرتے ہوئے یہ گیرو پولیس کے ہاتھ لگا ہے آروپیوں کے قبول نامے کے بعد اب ناکور پولیس نے دوسرے پیڑتوں سے سامنے آکر معاملہ درج کرنے کی گجارش کی ہے ناکور پولیس نے کافی چھانبین کے بعد شک کے آدھار پر افروز گیرو کے پانچ ادسیوں کو حراسط میں لیا تھا پوستاج کے دوران اس گیرو نے سب سے پہلے مہلا ٹیچر کے ساتھ گینگ ریپ کرنے کی بات کبولی دیش میں ایتھین آیات پریوجنا کو لاغو کرنے میں دیش کی بڑی کمپنی ریلائنس انڈچریز لیمیٹیڈ کے ہاتھ بڑی کامیابی لگی ہے ریلائنس انڈسٹریز نے دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنیوں میں سے ایک میٹسوئی او ایس کے لائنس لیمیٹیڈ یعنی ایمو ایل کے ساتھ شپنگ سمجھوٹا کیا ہے سمجھوٹے کے تحت ایمو ایل لکوی فائیڈ ایتھین کو اتھاری امریکہ سے بھارت لے کر آئے گی ایمو ایل چھے بہت بڑے ایتھین کیریئر یعنی ویلیک سکیٹ نرمان کی نگرانی کرے گی اور نرمان کے بعد انہیں چلانے میں بھی صحیح کرے گی اس سمجھوٹے کے بعد دیش میں ایتھین آیات پریوزنہ میں نئی تیزی آئے گی موسیقی